نمسکر دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں جپرس کی پرس ریبون مووی کی مووی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک اولڈ کپل کو دیکھتے ہیں وہ دونوں کے ہی جارے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے ایک ٹراک آتا ہے جس کا ڈرائیور بہت گسے میں گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اولڈ کپل بہت ڈر جاتے ہیں اور اس ٹراک کو سیڑ دے دیتے ہیں کچھ آگے جانے کے بعد انہیں وہ ٹراک دیکھتا ہے جس کی ڈرائیور ایک لاش کو ٹھیک آنے لگا رہا تھا یہ دیکھ کر دونوں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑی عورت اپنے ہزونڈ سے کہتی ہے یہاں بہت خطرہ ہے یہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی پیچھے سے وہ ٹراک دوبارہ آتا ہے اور وہ ڈر کے اپنا کار دوسری راستے لے جاتے ہیں اور ٹراک آگے نکل جاتا ہے اولڈ کپل اپنے کار کو ایک جگہ پر روکتے ہیں بڑی عورت اپنے ہزونڈ سے کہتی ہے یہاں سے چلے جاتے ہیں نہیں تو وہ ٹراک ہمیں بھی مار ڈالے گا ہزونڈ کہتا ہے ڈروں نہیں ہمیں پولیس کو بتنا چاہیے اور بڑی عورت مان جاتی ہے پھر یہ لوگ اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں اس ڈرائیور نے لاش کو ٹھیک آنے لگایا تھا اب وہ کافی گئری جگہ میں ڈرابنی چیزیں دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر ان کے حالت خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں دکایا نہیں جاتا یہاں سن کٹ ہوتا ہے اور ہم ایک ہزونڈ وائف کو دیکھتے ہیں جن کی شادی کچھ ہی دن پہلے ہوا تھا جن میں لڑکی کا نام لین تھا اور وہ ایک ہرر فیسٹیبل میں جا رہے تھے لین کی ہزونڈ فون میں وہ بڑے کپل کی ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے راستے میں بہت سارے لاشوں کو دیکھا ہے اس دن کے بعد ان دونوں کو کسی نے نہیں دیکھا لین کی ہزونڈ کو ہرر چیزیں بہت پسند آتا ہے تب ہی لین کو بہت اُلٹی آتی ہے اور کار کو سیڈ میں لگا کر جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے اُلٹی کرتی ہے دوسری طرف لین کی ہزونڈ اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے آج میں لین کو پروپوس کرنے والا ہو لین جس پیڑ کے نیچے اُلٹی کر رہی تھی اسی پیڑ میں پریپار کا ایک ہاتھیر ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک صافت پرندہ بھی جس کے آنکھیں لال ہوتی ہے جو بڑی گوڑ سے لین کو دیکھ رہا ہے پھر ہم اس جنگل میں ایک کرپار کو دیکھتے ہیں جو تیش سال بعد نین سے جاگا ہے اور بیلڈنگ سے باہر آتا ہے اور پاس میں پڑے کڑے مکڑوں کو مجھے سے خانے لگتا ہے اس کے بعد وہ ایک سکرکو کے پاس جاتا ہے اور اس کے کپڑے پہن لیتا ہے اسی جنگل میں لین کی ایک دوست دیکھتے ہیں وہ بھی اس فیسٹیبل میں جا رہا تھا لیکن وہ راستے بھٹک جاتا ہے اور لین کو فون کرتا ہے اور راستے کے بارے میں پوچھتا ہے جب وہ ایک پیڑ کے پاس جاتا ہے تب ہی اس کے پیچھے سے کرپر آتا ہے اور اسے بڑے بہرے میں سے مار دیتا ہے ادھر لین اور اس کا ہزبین بھی راستے بھول چکے ہیں اس لئے وہ ایک دکان میں راستے کے بارے میں پوچھنے کے لئے جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں کالا جادو کرنے والا عجیب عجیب چیزیں دیکھتے ہیں اس دکان کے عورت لین کو ایک نقشہ دیتی ہے جس میں جنگل کے سارے راستے بنے ہوئے ہیں لین نقشہ لیتی ہے تب ہی اسے کچھ خیال آتا ہے جس میں وہ کالے جادو کرنے والے لوگوں کو دیکھتی ہے لین خیالوں سے باہر آتی ہے اور چلی جاتی ہے تب ہی وہ عورت انہیں بادائی دیتی ہے لیکن وہ اس بات کو دیانہ دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں بہت اچھا فروٹ ملا ہے لین اور اس کی ہزونڈ ایک ہوتل میں رکھتے ہیں وہاں تھوڑی دور مستی کرتے ہیں اور فیسٹیبل میں جانے کی تیاری کرتے ہیں کچھ دیر بعد لین واشروم جاتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے یا نہیں تب ہی اسے ایک عجیب سا دیکھتا ہے اور اس دکان والی عورت کے خیال آتی ہے تب ہی ایک آوہ کھڑکی سے ٹکراتی ہے جس سے لین بہت ڈر جاتی ہے تب ہی اس کی ہزونڈ آتا ہے اور اسے لے جاتا ہے بعد میں ہم ریزولٹ میں پوزیٹیب دیکھتے ہیں یہاں ہاں میں یہ پتا چلتا ہے کہ دکان کی عورت نے اس لیے مبارک بات دی ہے پھر وہ دونوں فیسٹیبل میں آتے ہیں جہاں کہ ہی سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے الگ الگ ہلیے بنائے ہوئے ہیں جو بہت مستی کر رہے ہیں تب ہی ایک لڑکا یہاں باگ کے آتا ہے جسے دیکھ کے لاغ رہا تھا کسی نے تیر مارا ہے اسے لیکن وہ لڑکا سب کے ساتھ پرینک کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ جنگل میں جاتا ہے اس کا مزاق سچ میں بدل جاتا ہے تب ہی وہ کریپار آتا ہے اور اسے تیر سے مار دیتا ہے اس کریپار کا چہرہ دیکھنے میں بہت بھیانک لگ رہا تھا لین اور اس کی ہزونڈ ادھر ادھر گم رہے ہیں تب ہی وہ ایک گیم کھیلتے ہیں جہاں ہاتھیاروں سے نشانہ لگانا ہوتا ہے لین کی ہزونڈ کا نشانہ جگ جاتا ہے جب لین کی باری آتی ہے وہ کریپار کا ہاتھیار چونتی ہے اور نشانہ صحیح جگہ پر لگاتی ہے مگر تب ہی اس ہاتھیار سے لین کی انگلی کر جاتی ہے اور وہ نشان بن جاتی ہے تب ہی لین کو خیال آتی ہے اور دیکھتی ہے کچھ کالے جادو کرنے والے اسے گیرے ہوئے ہیں اور اس کی سر پہ وہ نشان لگی ہوئی ہے لین خیالوں سے باہر آتی ہے اور دکان کے مالک کیا اور ایک ہارڈ چیت گیم شروع ہونے کی بات کرتا ہے اور دونوں اس گیم میں حصہ لے لیتے ہیں لیکن وہاں پر دکان کی عورت ہوتی ہے جو کچھ ٹوکن کو ادھر ادھر کر کے لین اور اس کی ہزونڈ کو جیتا دیتی ہے انام میں انہیں ایک گھر میں جانا تھا اور اس گھر میں جو کچھ بھی ہوگا اسے فلم کی طرح ریکوڈ کیا جائے گا اور دونوں پورے گروپ کے ساتھ ملتے ہیں جو ان کے ساتھ اس گھر میں جائیں گے جن میں ایک تھی اس فلم کی ہوسٹ ایٹا منیجر اور ایک کیمرامین ان کے ساتھ اور ایک بھی تھا جو ان کا لیڈر وہ سب کا لے کر اس گھر کے پاس جاتا ہے اور وہاں قبرستان بھی ہے وہ آدمی کہتا ہے اس گھر کے سارے اسی قبر میں دفن ہے اور یہ ایک قبرستان بہت پرانا ہے ساتھ میں کہتا ہے ہمیں پیدل چل کر اس گھر میں جانا ہوگا اسی بھی سکریپر آتا ہے اور بیجلی کے کھمبے سے ٹھکراتا ہے تب ہی وہاں کے لائٹ اور نیٹور دونوں چلے جاتے ہیں کرپر ٹراک سے باہر آتا ہے اور وہاں لگے کیمرہ میں یہ ریکرڈ ہو جاتا ہے لیکن یہاں بھی سگنال کٹ ہو جاتا ہے بعد میں وہ گھر کی طرف بڑھتا ہے یہاں پر ہم وہ سنگل لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کالے جادو والے ڈریس پہن کر گوم رہی ہے کیمرہ میں سگنال کیلئے گھر کے پاس جاتا ہے اور اسے بے رحمی سے مار دیتا ہے لین کی ہزوین ہوسٹ کے ساتھ ہسی مزا کر رہا تھا جسے دیکھ کر لین کو کافی گصہ آتا ہے اور گصے میں آکے لے ہی گھر کی طرف چلی جاتی ہے پیچھے لین بھی آ رہا ہوتا ہے اور اسی بیچ اسے پروپوس کرنے والا تھا لیکن آچانک وہ کرپر آتا ہے اور اسے پکڑ کے اپنے ساتھ کہیں لے جاتا ہے ادھر تین لوگ اپنے کیمرہ میں ان کو ڈھون رہے ہیں لیکن وہ تو ملتا نہیں ملتا ہے وہ کیمرہ جو خون سے لپٹی ہوئی تھی دوسری طرف لین کی ہزوین ڈر کے تینوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ایک عجیب سی چیز لین کو اڑا کے لے گئی وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور پولیس کو بلانے کے لیے بھاگتا ہے تب ہی کسی چیز سے ٹکرا کے وہ نیچے گر جاتا ہے جو کہ ایک لاش تھی اور یہ لاش اس کیمرہ میں انکھا تھا اور یہ دیکھ کر تینوں پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈرنے لگتے ہیں یہ سوچتے ہیں یہاں کوئی بہت خطرناک چیز ہے جو ہم پر حملہ کر رہا ہے اور بھاگ کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں مگر تب ہی دکان کی عورت سنگر اور جوج دروازہ بن کر دیتا ہے کہتے ہیں تمہیں کرپار کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اسی سے پتا چلتا ہے یہ تینوں کالا جادوی کرتے ہیں کرپار کو اپنا گارڈ مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں گھر کے اندر آتے ہی وہ اپنے لیڈر پر شک کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے لیڈر کہتا ہے مجھے خود نہیں پاتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہم لینڈ کو دیکھتے ہیں کسی جگہ کرپار نے اسے باندھ کر رکھا ہے کرپار چاکو سے لینڈ کی پیٹ میں ایک نشان بناتا ہے ادھر وہ لوگ در کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں جس کے بعد وہ روم میں چلے جاتے ہیں جہاں لینڈ کی دوست کا لاس لٹک رہا تھا جو جنگل میں اپنا راستہ بھول گیا تھا اس کے ترند بعد یہاں کرپار آ جاتا ہے جس سے دیکھے ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں اور ماننے لگتے ہیں کہ سچ میں کرپار ہوتا ہے اور دیکھنے میں بڑا دراؤنا لگ رہا تھا تب ہی وہ لیڈر گولی چالاتا ہے جو کرپار کے ہاتھ میں لگتی ہے جس کی وجہ سے کرپار بھروک جاتا ہے اور موقع دیکھے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں آپ کرپار لینڈ کی دوست کے پاس سے ہاتھ نکل کر اپنے ہاتھ میں لگا دیتا ہے جس سے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے آپ لینڈ خود کو چھڑوا لیتی ہے اور کسی طرح ایہا سے بھاگ کے ان کے پاس آ جاتی ہے وہ لوگ ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں فون ہوتا ہے تب ہی منیجر کی پیر بچائے ہوئے جال میں فس جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے لینڈ کی ہزبن پولیس کو فون کرتا ہے اور ایہا کے حالت کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی کیپر آ جاتا ہے اور ان پر حاملہ کرنے لگتا ہے جس سے بچ کر وہ سب دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں ہوسٹ کہتی ہے یہ ہمیں مار ڈالے گا جس پر لینڈ کی ہزبن کہتا ہے کریپر ایمورڈل ہے یہ کبھی مرے گا نہیں تب ہی کیپر ایہا بھی آ جاتا ہے اور ہوسٹ پر حاملہ کر دیتا ہے وہ اس پر اپنا ہاتھیار سے حاملہ کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کا دیماغ نکال کر پھانے لگتا ہے وہ لوگ ایک ایسے کمرے میں جاتے ہیں جہاں کالے جادو کے دیو دیو تاو کو راکہ ہوا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں لوگ کریپر کو اپنا گارڈ مان کر یہاں پوجا کرتے ہیں تب ہی لینڈ کو ایک خیال آتا ہے اور دیکھتی ہے کچھ کالے جادو کرنے والے اس کے آس پاس ہیں اس کی جسم پر خون ڈال کے اس کا پیٹ کاٹتے ہیں تب ہی کریپر آتا ہے لینڈ سمجھ جاتی ہے کہ کریپر اسے کیا چاہتا ہے یعنی اس کا بچہ اور یہ سب لینڈ اپنی ہزوینڈ کو بتاتا ہے کرپر ہمارے بچے لینا چاہتا ہے جسے قربان کر کے اس کی زندگی خود لے لیں تب ہی انہیں اس کمرے کی نیچے ایک خفیہ کمرہ ملتا ہے جس کے اندر کئی سارے لاش پڑے ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ لینڈ کی بچے کو مار کر 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 کرپر خود اس کے جیسا بننا چاہتا ہے اس لئے کہتی ہے کرپر کو مارا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم دن بہ دن گمزور ہوتا جا رہا ہے ابھی وہ لوگ کمرے سے باہر آتے تاکہ باہر جانے کا راستہ ڈون سکے تب ہی کرپر آتا ہے اور مینجر پر حملہ کرتا ہے ان کا لیڈر چاہکو سے کرپر پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے کرپر بھی اس کا پیچھا کرتا ہے تب ہی باہر کرپر لینڈ کو دیکھتا ہے جو کالا جادو کرنے والا چاہکو ہاتھ میں لے کے کھڑی تھی پھر وہ اس کے پاس جانے لگتا ہے ادھر لینڈ کے ہزوینڈ اور لیڈر گھر کے چھات پر چڑھ جاتے ہیں کرپر لینڈ کے پاس آتا ہے اور اس کا گلا پکڑ کر اسے اوپر اٹھا دیتا ہے لینڈ پیچھے سے ہاتھیار نکال کر اس کے کان میں مار دیتا ہے بعد میں اس کے آنکھوں میں مارتی ہے جس سے کرپر اندہ ہو جاتا ہے اوپر سے وہ دونوں ایک بڑا سا روڈ نیچے فیک دیتے ہیں جہاں وہ کرپر کھڑا تھا وہ روڈ کرپر کے آر پار ہو جاتا ہے جس سے وہ آدمرا ہو جاتا ہے تب ہی وہاں بہت سارے کاؤہ آتے ہیں اور بہت چھل لاتے ہیں تب ہی لیڈر نیچے گر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی سارے کاؤہ کرپر کو پکڑ کے کہیں لے جاتے ہیں اتنے میں پولیس بھی پہنچ جاتی ہے اور انہیں کار میں بیٹا دیتا ہے تب ہی لینڈ کی آنکھیں کالے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کرپر نے جادوی چاکو سے لینڈ کی پیٹ کاٹا تھا پھر جسم کی ایک ٹکرا اس کے اندر ڈھال دیا تھا کہ اس کے بچے کو وہ نگل سکے اور ایسا ہوتا ہے اس طرح کا ہوا کرپر کے آس پاس ہوتے ہیں تب ہی کرپر کو جسم کسی چیز سے ہٹ کر باہر آتا ہے ہریون ہو کر